تین فطری قوانین جو کڑوے ہیں لیکن حق ہیں پہلا قانون فطرت اگر کھیت میں دانا نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاسپوں سے بھر دیتی ہے اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھر آ جائے تو کج فکری اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے اس لیے مصبت سوچیں اچھا سوچیں دوسرا قانون فطرت جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی بانٹتا ہے خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے عالم علم بانٹتا ہے دیندار انسان دین بانٹتا ہے خوف زدہ انسان خوف بانٹتا ہے اس لیے خود میں مصبت احساس پیدا کریں اچھی چیزیں سیکھیں مصروف رہیں خوش رہیں تیسرا قانون فطرت آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے حضم کرنا سیکھیں اس لیے کہ کھانا حضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں مال و سروت حضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے بات حضم نہ ہونے پر چغلی اور غیبت بڑھتی ہے تعریف حضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہوتا ہے غم حضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے اس لیے حضم کرنا سیکھیں اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور ایک با مقصد اور با اخلاق زندگی گزاریں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں بہت شکریہ